حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی پیسہ بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ شوراہ اکرام کو دیا جا رہا ہے لیکن لفافے میں بند ہے اور یقیناً کھولنے پہ پتا چلنا ہے نوٹ بندی کا بہت اثر ہے لیکن لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس قوم پر لاکھوں سلام دنیا کی کوئی قوم ہوتی تو وہ اپنے گھر کے پروگرامز بند کر دیتی نو سفر کو نوٹ بندی کا اعلان ہوا ہندوستان بھر میں وہ ازا کا پیک آورس ہوتا ہے نہ جانے کتنی بڑی شبیداریاں ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بڑے جلوس ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی جلوس بند نہیں ہوا نہ کوئی شبیداری بند ہوئی حسین کے چاہنے والوں نے اپنے خرچوں کو بند کر دیا لیکن امام حسین کی محبت میں کم ہی نہیں آنے دی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کربلا سے یہ پیغام آیا تھا کربلا سے پیغام آیا تھا کہ اب کی جو لوگ آئیں وہ ہندوستان کی کرنسی لے کرنا آئیں ڈالرز لے کر آئیں تعداد کم ہو جانی چاہیے تھی لیکن کربلا کی سرزمین پر چھے کرو لوگوں نے پہنچ کے بتایا یہ ہے ہماری قوم یہ ہے ہماری قوم کا جذبہ جس کو سلام کرتے ہیں ہم نوٹ بندی کہہ رہی ہے سب کو رونا چاہیے نوٹ بندی کہہ رہی ہے سب کو رونا چاہیے جشن عابد کہہ رہا ہے مسکرانا چاہیے نوٹ بندی کہہ رہی ہے سب کو رونا چاہیے جشن عابد کہہ رہا ہے مسکرانا چاہیے اور شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی مگر شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں یہ ہے اجازہ ازا اس کو سمجھنا چاہیے شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں یہ ہے اجازہ ازا اس کو سمجھنا چاہیے آئیے ان مصروں کے خالق چار دن پہلے انہوں نے یہ شیر کہے حافظے میں محفوظ ہو گیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ان مصروں کے خالق محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب سے گزارش گزار ہوں کے آئے اور اپنا منظوم نظران حقیدت پہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں اپنی بات ختم کر دوں میں 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 چار مصر جناب جعفر مہدی صاحب کی طرف سے پیش کرتا ہوں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تبرک آپ اگر تقسیم کریں تو بلکل عدب و حترام کے ساتھ میں چار مصرے جعفر مہدی کی طرف سے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد سے جو نظم چھیڑی ہیں انہوں نے میں اسے پڑھ کے اور اپنے کو ویڈرہ کرلوں گا کیونکہ خاص دوستے ملاب ملے گا نہیں نہیں ہم یہاں تو ایک ایک گھنٹہ پڑھا میں نے لیکن آج آج وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں ملاب مہ یہ خاص دوستے یہ جعفر مہدی صاحب کی طرف سے ہے یہ مجھے نہ پکڑیے گا اپنے تہذیب کے قدم تم ساپ حد سے باہر نکالتے کیوں ہوں اپنے تہذیب ایک ٹافی سے مجھے بھی چوٹ لگی ہے اپنے تہذیب کے قدم تم ساپ یہ آسمان کے نیچے لیٹنے والی قومیں دیکھیں تو ہم پر فقر کریں نہ کہ حیرت میں پڑ جائیں اپنے تہذیب اپنے تہذیب اپنے تہذیب کے قدم تم ساپ حد سے باہر نکالتے کیوں ہوں جس کو دیکھیں خاص طور سے ملا ہوں آئیے جس کو دیکھیں ہیں شان سے آبد وہ تبر کو چھالتے کیوں ہوں جس کو دیکھیں ہیں شان سے آبد ہوتا بر کو چھالتے کیوں ہوں ہوتھ پر اللہ اکبر ہے جفا کے ساتھ یہ تو غداری ہے دین مصطفیٰ کے ساتھ مار کر بچوں کو ظلم و جور نے ثابت کیا آپ کے شر کا چاہتا ہوں اس سرے میں مار کر بچوں کو ظلم و جور نے ثابت کیا کچھ مسلمہ آج بھی ہیں ہرمولا کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمہ آج بھی ہیں ہرمولا کے ساتھ ساتھ اور چار مصر آخری اسے سلے کے مراہم آئیے ہم ازاداروں کے آسو کس قدر ہیں بے مثال کیونکہ ہم رویا کیے ہیں سیدہ کے ساتھ ساتھ دو مہینے آٹھ دن رویا کیے شبیر پر دو مہینے آٹھ دن رویا کیے شبیر پر بعد اس کے ہم ہسے زین اللہ با کے ساتھ ساتھ بعد اس کے ہم ہسے زین اللہ با کے ساتھ ساتھ دوستوں مراہم آئیے جہاں سے انیس صاحب نے بات چھڑی میں اپنے وقت کو کم کرتے ہوئے نوٹ بندی کہے رہی ہے سب کو رونا چاہیے جشن عابد کہے رہا ہے مسکرانا چاہیے جشن عابد کہے رہا ہے مسکرانا چاہیے شہر کا ہنگام کہتا ہے خزانا چاہیے اور حکومت کہے رہی ہے سبر کرنا چاہیے پیش کرنا چاہتا ہوں ملاہم آئیے شاعری ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں احد کی دھاکنیں ہوں ملاہم آئیے پوری ملاہم آئیے بھائی فقری نے تائد کی ان کی صحت کے لئے آپ دعا فرمائیں اور ایک درو دشاعت فرمائیں ایک درو دشاعت فرمائیں اچھا تو میں کمزور ہوں جعفر بھائی دو منٹ آپ لوگ کاؤنٹ نہ کریے گا اگر میں کمزور ہوں تو پھر فقری صاحب کھانچ کے دیکھ لیں اور ہم کھانچ کے دیکھ لیں یقیناً سانس واپس نہیں آئے گی ملاہم آئیے حضرت مزاہ المومنین جشن ہے ملاہم آئیے خاص طورت ہے پیش کرنا چاہتا ہوں سب اور حکومت کہہ رہی ہے سبر کرنا یہ دو منٹ کاؤنٹ میں ہو یہ جعفر صاحب کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے اور حکومت کہہ رہی ہے سبر کرنا چاہیے دیکھی جاتی ہے خزانے پر جہاں لمبی قطار ابن بھائی ملاہم آئیے شبیر بھائی ملاہم آئیے دیکھی جاتی ہے خزانے پر جہاں لمبی قطار سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہائے پیسہ چاہیے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہائے پیسہ ارے بھائی نوٹ بندی کا کہاں اثر ہے شوارہ کو کتنے نوازیں جا رہے ہیں یہاں پہ کہاں نوٹ بندی ہم پوری دنیا کے سامنے مثال ہیں ملاہم آئیے نوٹ بندی کا کوئی اثر نہیں ہوا بس وہی وہی میں آپ کے وہی کمنٹری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف ایک شیر کے لیے ملاہم آئیے دیکھی جاتی ہے خزانے پر یہاں لمبی قطار سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہائے پیسہ چاہیے اڑ رہے ہیں جو امیری کی فضا میں رات دن کوششیں یہ ہے زمین پر ان کو لانا چاہیے کوششیں یہ میں جلدی لی پڑھا ہوں کوششیں یہ ہے زمین پر اب آپ بہت ہس رہے تھے لیکن میں یہاں سے گریز پیش کر رہا ہوں اور اپنی دازم کو سیریس کر دیتا ہوں ملاہم آئیے خاص طور سے ملاہم آئیے فطرہ ہو صدقہ ہو یا کے خمس ہو یا ہو زکا فطرہ ہو صدقہ ہو یا کے خمس ہو یا ہو زکا اقتصادیات کو اس سے سمجھنا چاہیے اقتصادیات کو اس سے سمجھنا دولتیں مثل خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دولتیں اگر مصر سچے ہو تو دعا چاہتا دوست دنیا اقتصادیات کا فارمولا ہم سے لے دولتیں مثل خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے غاصب باغ فدق کی نسل دہشت گرد ہے غاصب باغ یہ کہہ رہے نا کہ میں آتنک وات کی کمر توڑ دی چودہ سو سال سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں غاصب باغ فدق کی نسل دہشت گرد ہے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے ملانا 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 کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھنا چاہیے کیا ہوا انجام حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھجک ملانا 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 اگر مصرہ لگ جائے دعا چاہتا ہوں حق کی امیری عیب نہیں منو بھائی حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھجک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے چاہیے ملانا 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 امیری ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس عزا کے نام پر ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس عزا کے نام پر ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ اب جس شیر کے لیے تمہید کے اشاہ سنا ہے وہ شیر انیس سامنے پیش کر دیا میں بھی پیش کر دیتا ہوں شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے ایجازے ازا اس کو سمجھنا چاہیے شکریہ نوازش محمد دوستوں اب ایک نظمہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ہمارے جعفر بھائی کا حکم فرمائش آپ تمامی حضرات کی دوستوں کی فرمائش میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب پڑھ دیتا ہوں یہ میرا ملک میرا ایمان ازا خانے ہیں جس کی شان میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شان چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرداباد چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرداباد ہندوؤں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد دنیا کے ہر ملک سے زائد دنیا بھائی اس میں معصومین تشریف رکھتے ہیں دنیا کے ہر ملک سے زائد دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد اس سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شاد یہ میرا ملک میرا ایمان یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہویا کے ہو آسام ان سب کی قسمت کی جبی پر لکھا ہے شبیر کا نام ارے کیا سنا آپ نے یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہویا کے ہو آسام ان سب کی قسمت کی جبی پر لکھا ہے شبیر کا نام گنگا یمونہ کی ہے سبیلیں تشنلبوں کی یاد میں آم ارتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے عشقوں کا جھا ارتا ہے بنگال سے بادل ارتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے عشقوں کا جھا دشتِ بلا کی یاد میں تپتہ ہے وہ راجست تھا عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان اب جعفر بھائی کمزور نہ کہیے گا عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مولا میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہیں جس کی شان مسجد کے جو احترام کی شبیر بھائی مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رک جاتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرشیزہ پر آتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرشیزہ پر آتا ہے ہندو یہ لیکن یہ سچ ہے فرشیزہ پر آتا ہے قومی ایک جہتی کا ہنر یہ فرشیزہ سکھلاتا ہے سکھ سائی دل کی مرادیں فرشیزہ سے پاتا ہے فرشیزہ پر آنے سے گھبر آتا ہے شیطان فرشیزہ پر آتا ہے میرے مالک کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہیں جس کی شان یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہیں جس کی شان وطن کا جو غدار ہے وہ اہلِ بیعت کا دشمن ہے اور جو اہلِ بیعت کا دشمن ہے اس کا خون نجیس ہے ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس طرح کی نظمیں آنی چاہئے ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا تاز بھائی اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خود کو شملے کرتے ہیں جو ایک بم بان یہ سو لوگ کوڑا دیچھے خود کو شملے کرتے ہیں جو ملک ہیں وہ سب غدار گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار ملک ہے میرے مولا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہیں جس کی شام یہ میرے ملک میرے ایمان شکریہ نباد جس